اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ کے اور میری طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہے بہت زیادہ سخت فیور ہوا ہوا ہے مجھے لیکن بس ویڈیو میں نے ایڈیٹنگ کی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ وائز زور کر لیتی ہوں تو میری آواز کو آپ لوگوں کو دیکھ دور کرنا ہے بہت زیادہ فیور بھی ہے اور غلبی خراب ہے جی بس یہ سب تو چلتا رہتا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ نا تو آپ لوگوں کو اب کیا بور کرنا تو یہاں پر اس پلیٹ فارم پر ہم لوگ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے آتے ہیں نا کے بور کرنے کے لیے لیکن آپ سب میری فیملی ہیں اس لیے میں ہر بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور دہیں دیکھیں کتنا گاڑا بنائے نا یہ ابھی میں نے فریش سے نکالا ہے تو بہت گاڑا اور مزے کا بننا تھا بس اس دہیں کی میں چارٹ بنا لوں گی اور جناب آیا رکھا تھا تو میں وہی دیکھ رہی تھی سمیٹ رہی تھی اور چکن بھی آ گیا تھا تو چکن کو میں چھوٹی چھوٹی پیسز میں کاٹ رہی ہوں اس کے پیکٹس بنا کے فریزر میں رکھ لوں گی نا تو بس یہ چکن کاٹتے کرتے دوبارہ سے میری انگلی کاٹ گئی ابھی سنی پلاس بھی نہیں تھا تو بس میں نے یہ کپڑے کے ساتھ اس کو بان دیا نا بس یہ چکن میں نے سنبھالی اور یہ کلپ بھی اسی دن کے ہیں اس دن میں نے بہت زیادہ کام کیے تھے اب اس کو میں نے کہا کہ پارٹ تری کا کیا نام دوں بس اس میں کل کی بھی بہت سارے کلپ ہیں تو بس ایسی میں شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں سارا کچھ میں نے ریج کر لیا ہے اور یہ جو اسٹوبری آئی تھی نا اس کو میں نے کچھ فریز کر لی تھی کچھ بچوں کو میں نے دے دی تھی انہوں نے کھا لی تھی تو رات کو میں یہ شیک بنا رہی ہوں اسی شیک نے جو ہے میرا کھام خراب کیا تھا ٹھنڈر ٹھنڈر شیک تھا تو پھر گلے پر اٹیک ہو گیا نا اس سے تو بس ساتھ ہی پہ سبوٹھی تو فیور آ گیا تھا خیر یہ میں ڈال رہی ہوں اپنے لیے اور ساتھ میں بچوں کے لیے ڈال کے ان کو دیا ہے تو ہزبنٹ کے لیے ڈال کے رکھ لیا تھا تو بس یہ عباد کا کی تو طبیعت صحیح نہیں تھی تو عباد کے لیے میں دوائی بنا رہی تھی اس کے لیے پانی بوائل کر رہی ہوں بس اس کو میں نے نہیں دیا تھا نا شیک ورنہ پھر اور زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تو جی بس یہاں پہ گھڑ جو ہے وہ رہ گیا تھا باقی سامان تقریباً آ چکا ہے تو وہ میں نے اپنی اپنی جگہ پہ ارینج کر دیا یہ گھڑ بھی میں اٹھا کے رکھ دوں گی تو بس اس کے بعد جو ہے افتاری کی تیاری کروں گی یہ کل کی خلپ ہے سارے تو یہاں پر آج اتنے دنوں بعد نا میرے گھر میں رائطہ بن رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے چارٹ بنا رہی ہوں اور ہزبنٹ کی فرمائش تھی نا کہ آگے دوبارہ سے پلاو بناو مٹر پلاو میں بنا رہی ہوں اور ان کے لئے چارٹ بھی بنا رہی ہوں کیونکہ اب ماشاءاللہ سے ان کی طبیعت بہتر ہے تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو میری طبیعت خراب ہو گئی اب مجھے پرحیز کرنی پڑی گئی لیکن خیر ان کے لئے تو میں نے بنائے سارے کچھ تو شکر اللہ کا کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور عباد کی طبیعت بھی اب کافی بہتر ہے لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور یہاں پہ ان کے لئے پلاو بنا رہی ہوں تو پیاس سمپل میں نے پیاس کو لائٹ براؤن کیا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کیا اس میں نمک اور گرم مسائلہ ڈالا ہے اور پانی ڈال دیا ہے ساتھ ہی مٹر جو ہے وہ آج کل گلتے نہیں ہیں ان کو میں نے الگ سے گلائیا ہے اور تھوڑا سا چنے کی جو ڈال ہوتی ہے اس کا سالن رکھا ہوا تو وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا میں نے سوچا کہ یہ ویسے ہی پڑی پڑی زائے ہو جائے گی تو اس طریقے سے چلو چاولوں میں کھائی جائے گی تو یہاں پر دیکھیں ہمارے گھر کے پاس بوائل کی ہوئی یہ لوپیا اور چھولے ملتے ہیں تو ہمیں شکر اللہ کا یہ بہت سہولت ہے بوائل کر کے فریز نہیں کرنے پڑتی یہ چیزیں تو یہاں پہ میں نے منگوائی تھی چاٹ کے لئے بس کچھ ڈال لوں گی اور دو تین دن بعد میں منگوائی لیتی ہوں فرق میں پڑی رہتی ہیں خراب نہیں ہوتی بہت اس میں یوز کرتی رہتی ہوں یہاں پہ پلاو بھی بند رہا تھا اور بس یہ کہ پلاو کا کلر تھوڑا سا دارک ہو گیا تھا میں نے سوچا تھا بلکل وائٹ بناوں گی نا مطر ہوں تو پھر وائٹ پلاو بھی اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی میں نے آلو بھی بوائل کر لیے تھے چار کے لئے اور یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ پانی میں ڈال کے میں نے رکھ لیے تاگہ ان کا کلوپن ختم ہو جائے اور ساتھ میں رائتہ بھی بس ریڈی کر لیا تھا اور اس ٹائم سے ہی نا میں نے سارا کچھ ریڈی کر کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں دہی ماشیلس اتنا گاڑا بنا تھا اور لیکن میں نے فریج سے بائر رکھا تھا نا کافی دیر تو پھر وہ ظاہر فریج سے بائر ہو تو پھر وہ تھوڑے تھوڑے پانی چھوڑ دیتا ہے نا تو میں نے سوچا اسے جلدی سے چارٹ میں ڈال کے تو باقی جو بچ کے اسے فریج میں رکھ دیتی ہو نا ویسے مجھے چارٹ میں نا بزار والی رہی زیادہ اچھی لگتی ہے یہ گھر والی مجھے ویسے کھانے میں اچھی لگتی ہے لیکن چارٹ میں اور رائتے میں چٹلی میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی لیکن بس پھر کھا لیتی ہوں اگر پڑی ہو تو یہی ڈال لیتی ہوں اگر نہ ہو تو پھر میں بزار سے بنگوا لیتی ہوں اس کے اوپر میں نے چارٹ میں سالہ ڈال دیا تھا اس کے اندر میں نے لوپیا اور چولے پیاز ٹیماتر ہری مرش اور ساتھ ہی بندگوں بھی تھوڑی سی ڈالی تھی اور یہ سلاعت کے پتے لگے ہوئے باہر کھیت میں وہ بھی تھوڑی سی توڑ کے یا پھر صحیح بارک بارک کر کے کٹے جائیں تو پھر وہ اچھے لگتے ہیں یہ ہے میرے پلاو کی فائنل لوگ اور دیکھیں یقینا آپ لوگ کو بھی بوک لگ رہی ہوگی لیکن جب میرا اپلوڈ ہوتا ہے تو افتاری ہو چکی ہوتی ہے اس ٹائم تو میں دوب پہ بیٹھی ہوئی ہوں آج تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کا میں نے دم کھولا ہے اور یہ بالتی میں ڈال کے تو بڑھو اس میں بچھوا دوں گی تو ایسی کوئی چیز بنتی ہے تو میری کوشش ہوتی ایک دو گروں میں لازمی دوں تو بس یہی میں ڈال کے دے رہی ہوں اور آپ سے چاہوں گی ادھر ہی اجازت دعا کیجئے گا میری لئے اللہ حافظ بائے بائے